لا قیالا دن کو بے ازل مطن ہند بو سفیان بحشی کر دیا سب کو ماں ہند بو سفیان بحشی کر دیا سب کو ماں ہند بو سفیان بحشی کر دیا سب کو ماں تھک چکے تھے خوش منی کر دے ہوئے جو مرد و زم تھکے چکے تھے خوش منی کر دے ہوئے جو مرد و زم حضرت امیر شریعت شریعت دامد برکاتوں آپ کے ہاتھ کے سامنے آمنے جلواتر ہونے والے ان سے پہلے ماہور کو برانے گئی ہیں کہ آپ کے اندر بیچنی کو دھول کرتے کے لیے میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان ہائی ہوں اگر آپ نے عدد سے سن لیا بسم اللہ اچھا ہو جائے گا حضرت امیر شریعت دامد برکاتوں کے حوالے سے آ رہا ہے اس میں بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ آپ لوگ بیداری کے ساتھ سنیں گے میں آپ کا ایک ہواسا جائزہ سوالوں سے لینا چاہتا ہوں آپ کے دلوں جمعہ کو چطولنا چاہتا ہوں آپ لوگ بیداری کے ساتھ سنیں گے تھوڑا بہوڑا آپ کا قربان ہو جائے میں آپ کا مہمان وہ آپ ہمارے بیزبان ہیں بیزبانی کا حددہ ہو جائے گا توا کیجئے اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول کرنا ہے سوالوں سے میں اپنے پینام کو شروع کرنے کے جارہا ہوں وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین پر انڈا دیتا ہے خوصلے میں انڈا دھیتا انڈے پر بیٹھتا نہیں ہے انڈے کا نشانہ دیتا ہے انڈا پھٹتا ہے اس سے بچہ نکلاتا ہے وہ کون سا پرندہ ہے اس کی نگاہ کا ایاسر ہے کہ وہ انڈے پر بیٹھتا نہیں ہے اُڑ کر کے نشانہ لیتا ہے لگاہ ہو گیا سر سے انڈا گرب ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے بچہ نکلاتا وہ کون سا پرندہ ہے دوسرا سوال ہے وہ کون سا قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے اور قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے اور قرآن کی سب سے افضل دعا کون سی ہے آخری سوال میں کرنے کے لئے جا رہا ہوں وہ کون سا گھر ہے وہ کون سا محل ہے وہ سونے کا ہے چاندی کا ہے سونے کا ہے چاندی کا ہے سونے اور چاندی کا محل ہے اس میں کھلکی اور دروازہ نہیں ہے لیکن وہ پھٹتا ہے اس سے زندہ مفتور واحد نکل آتی ان سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں پیداں کو شروع کرنے کے لئے جا رہا ہاں یہاں سے لے کر کے وہاں تک بیدار ہے ہاتھ اٹھا کر کے زندہ دیلی کا سب دینے یہاں سے بیدار رہے ہیں میرا ایک سوال تھا وہ کون سا محل ہے سونے کا ہے چاندی کا ہے اس میں کھلکی اور دروازہ نہیں ہے محل دوستا ہے جندہ مخلوق نکل آتی ہے وہ انڈا ہے امام محمد ابن حمدہ قبی محمد اللہ فرماتے ہیں انڈا ہے سونے کا محل ہے انڈا ہے چاندی کا محل ہے اس میں کھلکی دروازہ نہیں ہے توٹتا ہے اس نے جندہ مخلوق اللہ کی قبضت سے دوسرا سوال آپ سے تھا قرآن کی سب سے پہلی آئی کونسی ہے قرآن کی سب سے آخری آئی کونسی ہے قرآن کی سب سے پہلی صورت سورة فٹی آئی ہے قرآن کی سب سے آخری صورت عزاجہ نسل اللہ ہے قرآن کی سب سے پہلی آئی ia اخلا بسمی ربی کرلہی خلق ہے اور قرآن کی سب سے آخری آئی وَتَّقُّ يَوْعَنَبْتُ جَعُونَتِّ الْلَدَّوَ لوگوں اس دن سے ڈلو جس دن تم اپنے رب کے پاس لگتائے جاؤں گی وہ تم سے پوچھے گا ہم نے زملگی دی ہم نے تنگوشتی دی ہم نے جوانی دی کہاں آباد کیا کہاں درباد کیا ہم نے علم دیا اس کے مطابق کیا عمل کیا ہم نے مال دیا کہاں سے کم آیا اور کہاں خرچ دیا تیسرا اور آخری سوال اچھے تھا وہ کھونسا پرندہ ہے دھوسریں انڈا نہیں دیتا زمین پر انڈا دیتا ہے انڈے پر بیٹتا بھی نہیں ہے نشانہ لیتا ہے انڈا پھٹتا ہے نگاہوں کی اثر سے گھرم ہوتا ہے پھٹتا اس سے بچہ نگلاتا ہے وہ کارس نام کا پریدہ ہے دھیرے میں انڈا دیتا ہے نگاہ کا اثر ڈالتا ہے انڈا گھرم ہوتا ہے پھٹتا ہے جب ایک چھوکے سے پرندے کی انڈا کا اثر یہ ہے انڈا پھٹتا ہے اور اس سے بچہ نگلاتا ہے تو قرآن کا اثر دیر پر اتنا ہے چلا سکتی ہے شما کچھ تک و موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے رہلے دل کے سینوں میں چھلا سمتی ہے شما کچھ تک موجے نفس ان کی الہی راہ چھپا ہوتا ہے اہلے دل کے سینوں میں تمنا کر دے تمنا کر دے دل کی ہے تو صدمت کر فقی روکی نہیں ملتا یہ جو ہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملتا یہ جو ہر بادشاہوں اے خزینوں میں قرآن کے حوالے سے پاس سے ساتھ بھی رکھتا آپ کو پیغام کے رہا ہوں یہ میرا کھاتا ہے اگر آپ نے دیم سے قبول کر لیا تو میرا خاتمہ بھی صحیح ہو جائے انشاءاللہ سننے کے لئے آپ دیں انشاءاللہ قرآن قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے قرآن کا ہاتھ کیسے عدا ہوگا قرآن ہے کیا قرآن کا اصل کیا ہے اس نبیے کو بڑھتے لئے کے ساتھ آ رہا ہوں آپ نے عنوان کو دیکھا ہے عنوان میں لکھا ہے قرآن کا پیدا ہے انسانوں کے نام انسانیت کے نام انسانوں کے نام یہ قرآن کا پیدا ہے میں آپ کے ساتھ میں رکھنے کے لئے جانتا ہوں قرآن کا پیدا ہے ہمیں اس کا عدد کرنا قرآن کے خوبی بطا ہوا قرآن آدمی رکھے اس پر عمل نہ کرے تو کسی عادت میں لکھا ہے دعا دعا اللہ قبول نہیں قرآن ہے عمل نہیں ہے دعا کردہ دعا قبول نہیں قرآن کی دوسری خوبی دیکھئے بغیر گزرے کے آپ قرآن کو چھپنی سکتے ہیں قرآن کی تیسری خوبی دیکھئے قرآن جیسی دوسری کو یہ دعا اللہ کی ساتھ ہے نہ کسی نے دایا نہ تیامت کر اللہ سکتا ہے قرآن کی تیسری خوبی دیکھئے قرآن کا اثر ضمیل پر نہیں دل پر دعا کرتا ہے قرآن کی پانچری خوبی دیکھئے قرآن کی اللہ چودہ سو سال سے حبادت کرنا رہا ہے چودہ سو سال سے حبادت کرنا رہا ہے قرآن میں غلطی کی بات کو دل کی ہے سبر زیر کا بھی پڑھا بھی ہے قرآن کی پانچی خوبی اس کو پڑھنے کے افتے میں اللہ کی طرف سے حجم ہے اور اس بھی اللہ کی ملک شیطان الرجیم پڑھ لیا کر اللہ کی قناہ میں آ جاؤ قرآن پڑھو اس کا آخری حق کیا ہے آخری خوبی کیا ہے کہ جب قرآن پرما جائے خاموش اگر نہیں جاستا تو یہ بیعت بھی ہے خاموش کہنا قرآن سننے کا عطا بہت ہے قرآن کی اور چیئے خوبی آپ کے سامنے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا لفظ ہے اللہ کا کلام ہے باقی کوئی کتاب کتاب تو ہے کلام نہیں دوسری خوبی قرآن کی ہے کہ قرآن کا مصنی کوئی اور نہیں ہے خدا قرآن کی پیسری خوبی قرآن میں ایک بھی غلطی نہیں ہے قرآن کی چوتی خوبی قرآن میں سائنس ہیں پہلے بھی اس سے پیفات تھا آج بھی تفاقے کل بھی تفاقہ آج بھی تفاقے قرآن کے عظیم شان خوبی ہے جو اس نے کسی بھی انبیاء کی شان کسی بھی نبی کی شان زرہ برابر بھی لگ بھی نہیں ہے ٹھوٹے تھے جو ستارے پھر داب دیکھتے جس لے چمکائے کہتا شان سے بھی تفاقے پھر دیکھتے جس لے ستارے پھر دیکھتے جس لے کسی میں بیدوی کرتی حضرت عمر کا چہرہ صرف ہو گیا خریف تھا کہ کھوڑا برسا دیتے کسی اکل مندلے قرآن کی آئل پڑھتی اعریض آنیل چاہیے نادانوں کو لذر انداز کیجئے ماف کیجئے وہ سر اس طرح اتر گیا چھلان اس طرح اتر گیا قرآن کی اثر سے چھلان اس طرح اتر گیا جائیسے ساتھ کی دوسرے نمورے پر آپ جانتا ہے قرآن کا کتنا گہرا سمجھتا دسترخان حضرت محسین حضرت محسین دسترخان حضرت محسین رسی اللہ عنہ غلام آیا بڑی تیزی کے ساتھ شوربہ رکھتا ہے شوربہ شوربہ اڑ گیا شوربہ چھٹا گیا بدن کو بھی لگا کپڑے کو بھی لگا بدن بھی جل گیا مارے غصہ کے لار ہو گئے ہیں غلام نے دیکھا غصہ کیسے اترے گا قرآن کے بغیر دین ترے گا قرآن کی آیت پڑھ دی والقازمین الغیز اللہ عنہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے غصے کو پی جاتا ہے قرآن کے اثر سے حضرت حضرت محسین نے کہا قزم کو غیزی میں نے اپنے غصے کو پی غلام بڑا کنمہ تھا سوچا کہ لوحہ بھی لگرم ہے چھوڑ جلے بھی دے رہے ہیں اس نے اگلا جمعہ قرآن کا پڑھ دیا اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو مات کرتا ہے بدلہ نہیں لیتا حضرت حسین نے کہا قرآن کی زبان غلان کی زبان سے قرآن کرنے کرتا ہے اللہ احسان کرنے والے کو بہترین بدلہ دیتا ہے حضرت حسین نے کہا قرآن نے میرے اوپر سے دیا میں تمہیں بہترین بدلہ دیتا ہوں اپنی غلامی سے انکالتا ہوں قرآن کی غلامی میں تار دیتا ہوں آساز کرتا ہے تیسری انسان میں آپ کے سامنے پہلے جاتا ہے سرطاری وزیفہ آیا ہے عبداللہ میں مسلم ہے صحابی رسول ہے انکال کا وقت میں وزیفہ آیا ہے سرطاری پیسہ آیا ہے قبول کرنی جی لگی تو کیا کرتے ہیں زیتے جی قبول نہیں کیا ہم میرا آخری حصہ ہے قبول نہیں کر سکتا کہا کہ آپ کے کام نہیں آپ کی جوان بیٹی کے دام آئے شادی ہو جائے سرطاری مال ہے سرطاری وزیفہ قبول کرنی جی تو کیا فرمایا میں نے اپنے لیے قبول نہیں کیا اپنی بیٹی کے لیے مجھے قبول نہیں مجھے سرطار دعالم کا وزیفہ چاریئے سرطاری وزیفہ لگی مجھے سرطار دعالم کا وزیفہ ہے کہ بیٹی ہر لارت سورہ وزیفہ کی تلاوت کرو تمہارے کھر کبھی پاپا نمی اوچھے اوچھے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا ماں میں کیا اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرطاروں سے کیا لینا آتی جاتی سرطاروں سے کیا لینا اب اللہ بیمسود ہے سوال ہو رہا ہے عیسائی کا وہ کون سا خرمہ ہے جو سب سے افضل ہے اس کے بعد کون سا ہے سب سے عزت والا اگری کون ہے جو آپ چاہیے سوال ہوا ہے عیسائیوں کا سوال ہے تیسرا سوال ہے کہ بغیر ماباد کے بغیرم انسان پیدا ہوئے کون جنگوں پیدا ہوئے تیسرا سوال ہے چوتھا سوال ہے وہ کون سا پیغمبر ہے یہ انسان نہیں ہے یہ جنات نہیں ہے کرشتہ نہیں ہے وہ کون سا پیغمبر ہے مگر پیغمبر ہے پیغمبر نے بغدا کیا لینا یہ پاس ہوا سوال ہے آخری سوال ہے وہ کم اُسی جگہ ہے جہاں سورت ایک ہی بار کن ہوا اور کبھی کنو رضی ہوگا قرآن کا کیسا علم اللہ نے اطاقیا تھا قرآن کے تفصیل ہیں قرآن کے علم تفصیل ہیں یہ تفصیل کا علم اللہ ہے جواب دیا سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد سبحان اللہ اس کے بعد الحمدللہ اس کے بعد اللہ تو اکبر اس کے بعد وَلَا خَوْلَ وَلَا خُوَتَ اِلَّا بَئِنَّا بَئِنَّا دوسرا سوال تھا کہ سب سے عزت والا عیسان کون ہے تو جواب دیا حضرت آدم ہے اللہ نے سب کو ماباد سے پیدا کیا وہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا عزت والا عیسان حضرت آدم ہے آدم نے دوسرا سوال تھا بغیر ماباد کے کون پیدا ہوئے وہ جواب دیا آدم اور ہوا بغیر ماباد کے پیدا ہوئے وہ کون سے جانتا ہے جو بغیر موابت کے پیدا ہو گئے تھا صالح علیہ السلام کی اوپلین حضرت حضرت اس مائل علیہ السلام کا ملہ بغیر موابت کے انگلہ نے دارت اپنے قدر سے پیدا فرمایا سوال تھا وہ کون سی غبتی جو بھوم رہی تھی تو جواب دیا یونوس علیہ السلام کی مچھری تھی جو یونوس علیہ السلام کو لے کر کے بھوم رہی تھی سوال کیا ہے وہ کون سا پیغمبر ہے انسان نہیں ہے انجنیت نہیں ہے فرشتہ نہیں ہے جواب دیا کہ وہ فروہ تھا جو آدم کے بیٹے کو تعلیم دینے کے لیے آیا تھا اپنے بھائی کو اس نے خطل کر دیا اسے مسئلہ مانو ہی تھا کہ جلانا ہے یا دپن کرنا ہے اللہ نے کونے کو بھیڑا مدے کونے کو اس نے دپن کیا تعلیم دی کہ تمہیں اپنے بھائی کو جلانا نہیں ہے دپن کرنا آئے یہ وہ کئیغمبر تھا فرشتہ نہیں ہے جنرات بھی نہیں فرشتہ بھی نہیں ہے آخری سوال تھا وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورت ایک ہی بار تنہو ہوا تنہو دیامت تک تنہو نہیں ہوگا وہ فرمائے دریائے امین ہے جہاں پر حضرت بوسیٰ نے لاتھی ناوی تھی وہاں راستہ بڑا تھا اس کے بعد وہ راستہ شتم ہو گیا وہ بہت دیامت تک سورت شروع نہیں ہوگا گفتار دل پر آنا گفتارے دل برانا برانا گفتارے دل برانا گردارے کا ہرانا گفتارے دل برانا گردارے کا ہرانا تیری نگاہاسے دل سینوں میں کپ ایتھے تیری نگاہ وسین دل تیری نگاہ سے دل سنوں میں کھانے تھے کھویا گیا ہے تیرا تیرا کھویا گیا ہے تیرا جسوے قلندرانا قربار پاہرانا قربار پاہرانا قربار پاہرانا ایک ہفتے کے بعد مرید آگیا میرا وزیفہ پولا ہوگی اس وزیفہ پولا کھٹتے ہوئے گھمر صدم ہو جاتی ہے تمہارا ایک ہفتے میں وزیفہ پولا ہوگی سمجھ گے آگے کہ انتحال لینا چاہیے سب کو بلا کر کے ایک مرگی دیا چاکو دیا کھائیسی دیدہ سے زبا کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ سارے مرگی زبا کر کے لیائے ایک مرگی زملہ مرگی لے کر جا رہا ہے تو شیخ نے کہا کہ تم سے وہ کام نہیں ہوا جو سب نے کیا کہ حدود آگوں نے شرط لگا دی تھی کہ وہاں زبا کرنا جہاں تمہیں نہ دیکھے مجھے دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں دی جہاں مجھے خدا نہ دیکھا خدا کے کم دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو برس سے غارے ہرام پہلے نہ لکھے گا خدا بیگانا تجھ کو رولے پاتم سے مگر لازم ہر پیدا کر دلِ حگاش نہ پہلے تیری تعلیم جو کچھ ہو ہمارا تو سبق یہ ہے یہ سب پانی خدا باقی خود ہی پیچھے خدا پہلے خون سریع صاحب یہ آتا ہے سامنے رہا ہو موت دیان صاحب کو سننے سننے کے دیار حضرائی انشاءاللہ انشاءاللہ خون سریع صاحب نے آپ کے ساہے لے گیا شکس آجی فرما کے ہیں سمندر میں میں سفر کدا میں پیچھے کی کشتی میں تھا آگے کی کشتی میں مہت لوگ سوار ہوگے کشتی چھوٹی تھی لوگ زیادہ سوار ہو گئے سب لوگ دور ہوگے دو بھائی بڑھ گئے جو پانی پی رہے تھے اوپر آ رہے تھے ہماری کشتی کے سودا گر تھا اسے ترس آیا اس نے اللہ کو آخر کیا اگر دونوں کی جان بچاؤ گے دو سو دینار بھون گا اگر ایک کی جان بچاؤ گے ایک سو دینار بھون گا دونوں کی جان بچاؤ گے دو سو دینار بھون گا اس نے ایک کو بچایا دوسرے کو نہیں بچا جب صاحب پرکشتی پہنچ گئی اسے ایک سو دینار دینے والے نے دے دیا اور تاجب سے پوچھا کہ تمہیں میں نے دو سو دینار کا عفر دیا تھا اسے بچا لیتے ہیں تو وہ دینار بھی تمہیں ملی لاتا تم نے خود ہی بچا لیا اس نے کیا جواب کیا ہے قرآن کی تعلیم حالی کیا ہے قرآن کا سبق کیا ہے انشاءاللہ ہم بھولیں گے اس نے کہا کہ جس آدھلی کو میں نے بچایا ہے اس کا انسان میرے اوپر تھا اگر آپ پیسہ بھی نہیں دیتے تو میں ضرور بچا آپ پیسہ میرے دیتے تب بھی میں اس کو بچاتا لیکن دوسرے آدمی نے میرے بیٹے کو مارا تھا میں شکایٹ کرنے کے لیے گیا تو مجھے مارا تھا میرا بیل چوٹا ہوا تھا اگر ایک لاکھ روحے بھی آپ دیتے تو میں اسے اپنی بچاتا شخصہ دینے بلان کیا ہے تلاوت کبھی وہ مارکو کبھی صلاح ملی لگی تمہارا تمہیں اسی فرسن نہیں کرتا جو اچھا کرتا ہے جو اچھا ہوتا ہے جو بنا کرتا ہے اچھا ہوتا ہے خدا تجھے کسی پوخہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بردی موجوں میں عزتی راب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں پر آئے تجھے کتاب ہاں ہے مگر کتاب ہاں ہے مگر سالیب کتاب نہیں کتاب ہاں ہے تیسے اور آخری سنانے جو جا رہا ہوں قرآن ہر مشکل کا حد ہے قرآن کو تعالی نہیں مانے گے قرآن سے تعالی رکھیں گے عدد کریں گے سیکھیں گے سیکھائیں گے انشاءاللہ مد کریں گے آپ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہسپیچل میں لنگر میں ایک عورت آئی اس کو بیٹا پیدا ہوگی دوسری عورت آئی اس کو بیٹی پیدا ہوگی نرسی کی بھول سے بکا رہی چلا بیٹا کسا تھا بیٹی کس کی اب ہر عورت کا دعاہ ہو رہا ہے کہ بیٹا میرا ہے میچا میچا ہاں کروا کروا ایک دوسری پیٹا رہا آنے کو برکت آ رہی ہے نہ ماں پریشان ہے نہ باپ پریشان ہے وہ بیٹی کے بعد اگر تیسری بیٹی آ جائے تو ماں سے دادا باپ بھی پریشان ہوگی لگتا ہے کہ پچھلے ساتھ ماں نے پیدا کیا اس طرح یہی باپ پیدا ہوگی بیٹی سے پریشانی بڑھ جاتی ہے بیٹے سے پریشانی نہیں بڑھتی نیت میں خود ہے کہ بیٹے سے مال آئے گا اور بیٹی سے مان جائے گمان جیسا ہے اللہ کا ویسا ہی پیشان ہے انشاءاللہ بیٹی کو کی قبول گئی ہے بیٹا کوئی قبول گئی ہے آدھ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ چھکڑا چل رہا ہے دو موہ عورت کا بابا ہے کہ بیٹا میرا بیٹی لینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے بدل میں اسلامی کی حسن کسے پر چھاؤ انگلیزوں کو تانہ مارنے کا موقع ملا مسلمانوں سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس قرآن ہے قرآن میں ہر مشکل کا حل ہے اب اس مسئلے کو حل کر کے دکھاؤ کہ بیٹی کس کی ہے بیٹا قصہ ہے اللہ نے کہتا ہے اس مسئلے کا حل چودہ سو سال پہلے قرآن میں ہو گیا تانہ مارا تانے کا جواب قرآن کے اندر موجود کہا کہ دونوں عورت کو مشین میں لکھاؤ اور دونوں عورت کو مشین میں لکھا کر کے دیکھو کہ کس عورت کے سینے میں بچے کا دوچ زیادہ ہے کس عورت کے سینے میں بچے کا دوچ کم ہے کم ہے جس عورت کے سینے میں بچے کا دوچ جانا ہوگا اس کا بیٹا ہوگا جس عورت کے سینے میں بچے کے لئے دوچ کم ہوگا اس کی بیٹی ہوگی قرآن نے کہا ہے بیٹے کو دول ملتا ہے بیٹی کا سینگل ملتا ہے 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 داری نہیں رکھی داری کی توہیم جبрей میں چلا جاؤں نقطے بھی بات بتا رہا ہو داری کی توہیم جبان بھی آن کیا بھی چلا جاتا داری نبی کی سنت ہے جو نبی کی سنت میں ہے وہ نبی کا عمتی مسلمان میں مدرسے کو تانا مارا جاؤں مسلمان مسلمان ہوتے کے مدرسے کو تانا مارتا ہے کیا کرتا ہے؟ مدرسے سے کیا ہو مدرسے کی تعلیم سے کیا ہوiffer مدرسے کہ علمہ کسی ایسان میں مدرسہ پڑھ کر کے کیا کرے گا ملہ بنے گا ملہ بنے گا چکاری اٹھائی گا بدنا سمحلے گا ملہ بن کر کے کیا کمائے گا کتنا کمائے گا مسلمان ہو کر کے مدرسے کو تانہ مار گا مسلمان ہو کر کے قرآن کو تانہ مار تحاں حصل کر کے بڑا تاجب ہوگا مدرسے کا بچہ کھانا لینے کے لیے کسی اگلی کے پاس آیا کھانا لینے میں دیر ہے مکلے میں دیر ہے تو اس بچے نے کہا مدرسے کا طالبین اس امیر سے کہا کہ تم اپنا بیٹا میرے پاس لکھا دو میں اس ٹائم میں اسے قرآن پڑھا دوں گا اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا میرا ٹائم بھی بچ جائے گا تو وہ ہاتھ چھوڑ کر کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ بھائی صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ تم نے قرآن پڑھا تم میرے دھکھانا مانگنے کے لیے آتے ہو اگر میرے بچے کو تمہیں قرآن پڑھا دیا تو وہ تمہارے دھکھانا مانگنے کے لیے ہیں وَاِزِ قَامِكِ بُوْبُسْتَا خیالی نہ رہی بھائی طبعی نہ رہی شہرہ مقالی نہ رہی لگئی رسمِ عزاروحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہے گئے طلقینِ غزاری نہ رہی فلسفہ رہے گئے طلقینِ غزاری نہ رہی مسلمانوں کے حال کو دیکھئے نام کا مسلمان کون ہوتا ہے کام کا مسلمان کون ہوتا ہے اس کو بہت دھیان سے سنیجینا میں اپنے مقصر میں کامیان ہو جانبا آپ رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نام کا مسلمان کون ہے کام کا مسلمان کون ہے وہ نمونہ دینے کے لیے جارہا ہے خدا کا بندہ ہے بندگی نہیں کرتا قرآن ہے عمل نہیں کرتا نبی کو مانتا ہے سنت پر خواہ نہیں ہے شیطان کی پریبی کرتا ہے اپنا عید نہیں دوسرے کا عید کتلتا ہے یہ نام اندر مسلمان ہے کام کا مسلمان ہے نام کے مسلمان کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جارہا ہے اللہ کے رسول نے دیکھا مسلمان ہے اس کا پتھر سے سر کھوڑ رہا ہے مسلمان ہے اس کے مومے کھانا نہیں ہے خاص ہے اس کے مومے کھانا نہیں ہے خاص ہے مسلمان ہے اس کے موں میں کچھا گوست ہے پتہ ہوا گوست نہیں ہے مسلمان ہے اس کے موں میں آگ ہے مسلمان ہے اس کی ہوت پکیچی سے کارا جا رہا ہے مسلمان ہے اس کا پیٹنگی آگیٹ ہے اس کی وجہ سے وہ کھڑا دیئے ہو کون مسلمان ہے نام کے مسلمان کی فرنشتہ اکرستان نے لہا رہا ہو جائزہ لیچی توبہ کیجئے آسمان پر صدا آ چکا ہے وہ قادر ہیں توبہ کریں توبہ قبول کرے گا کانا نہیں مارے مسلمان ہے سر پکتر سے دودھ رہا ہے اور مسلمان ہے جواب دیا گیا نماز آدھا بھی نہیں پڑتا قضا بھی نہیں پڑتا نماز آدھا بھی نہیں پڑتا قضا بھی نہیں پڑتا مسلمان ہے مونے گھا سے کھانا نہیں ہے زکاة رہی بیٹا مسلمان ہے مونے اپر اپر حرام کھا دا ہے حرام یتین کے مال پر قبضہ پڑوسی کے مال پر قبضہ بھائی کے مال پر قبضہ موں میں آگے مسلمان ہے موں میں کچھا گوشت ہے شاہتی صدام مرد ہے بیوی موجود ہے دوسرے سے جنا کرتا ہے شوہر موجود ہے دوسرے سے جنا کرتی ہے کچھا گوشت ہے موں میں مسلمان ہے پیٹ جتنا بڑا ہے کوٹی کی طرح کھار نہیں ہو پا رہا یہ کون مسلمان ہے جواب دیا گیا رشوت کھانے والا سکت کھانے والا مسلمان ہے کھار لکیئے ہے کہ پیٹین دیا گیا کھاراں لکی روپا ایک نوٹ کے بھی بات میں آپ کو بتائیں کہ جا رہا شادی ہوتی ہے مطالبہ ہوگا ہے ہمیں داری نہیں چاہیے بولیٹ بھی دیجئے آپی ریبیٹی آئے گی جب جائے ہم کو بھینس نہیں چاہیے بچے والی بھینس دیجئے اس کا بود آپی ریبیٹی دیجئے ہم کو پلنگ نہیں چاہیے اسٹیل والا پلنگ دیجئے اس پر آرام آپی ریبیٹی دیجئے ان ساتھ کے ساتھ بتائیے یہ کتنا بڑا گھومیا ہے شادی میں مطالبہ ہوا لڑکی والے نے پیسہ دیا لڑکے والے کے پاس پیسہ آیا یہ کام سا پیسہ ہے یہ رشوت کا پیسہ ہے اب اس رشوت کے پیسے کا بٹوارہ دیکھئے دازی صاحب بلائے گے نکاح پڑھانے کے لیے نکاح ہو گیا کازیانہ ملا یہ کام سا پیسے سے کازیانہ ملا جہاں سے ملا تھا وہی سے دیا رشوت کا پیسہ تھا کازیانہ نے دیا کازی صاحب کو تو ملا اس پر بھی تارچو ہے اس سے پڑھ کر کے تارچو اس پر ہے اس کازیانہ کو تقسیم کیا جاتا ہے مصدر بھی آ رہا ہے کازیانہ مصدر میں آیا کون سا پیسہ آیا رشوت کا پیسہ آیا کیسے نمائے کام سوکی کیسے ہوا کام سوکی وہ غیرت کے وہ صبر وہ ایمان ہے کہا بھوزن عمل کے دل میں وہ حرکان ہے کہا ایک گلمہ چاہو باہر کے مسلم ہے خستہ حال پوچھے ذرا کوئی کہ پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہا پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہا مسلمان کیسا ہوتا ہے کام کا مسلمان کیسا ہوتا ہے دیان سے سننے کے لئے پیار ایک بنا ہاتھ میں انشاءاللہ آپ کی سوکے کے پینا ہاتھ کاریوں میں پیر رہا ہے کہ دوائیے نہیں پہلے بیدار کا کہاں ہوگا حضرت آر والے ان کے واسطے آپ کو مہدول دیرہا اللہ کا شکر ہے ہم ادب سے آپ سن لائے میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ ملاد ہے یہ جلسہ نہیں ہے ملاد بنا ہے ملاد پر خطب ہو جائے اللہ کا شکر ہے آپ نے ملاد کو جلسہ بنایا اللہ آپ کو جتائے خیر سے دنیا بھی بنائیں دین بھی بنائیں نمون آگے جائے اشارہ ہمیں مسلمان کام کا کسا ہوتا ہے بکری کی طرح ہوتا ہے شیر کی طرح نہیں چیتے کی طرح نہیں لومڑی کی طرح نہیں کتے کی طرح نہیں سوگر کی طرح نہیں مسلمان کام کا کس کی طرح ہوتا ہے بکری کی طرح ہوتا ہے جو مسلمان دوسرے پرزن کرتا ہے وہ مسلمان بکری کی طرح نہیں شیر کی طرح ہوتا ہے جو مسلمان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان چیتے کی طرح ہوتا بکری کی طرح نہیں ہوتا ہے جو مسلمان زینہ کرتا ہے وہ سوگر کی طرح ہوتا ہے وہ بکری کی طرح نہیں ہوتا ہے جو مسلمان رشوت خطہ ہے پونے 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 پ ہم جیتا ہے تو کون کے لئے جیتا ہے ہوتا ہے تو کون کے لئے جیتا ہے جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے اور ان کو جگانا یاد رہا خود خوش میں آنا بھول گئے ہوتی ہزانے مسجد میں ہوتی نہ دانے مسجد میں ہوتی نہ دانے مسجد میں ہوتی نہ تکبیر مسجد میں جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے اور ان کو جگانا یاد رہا خود خوش میں آنا بھول گئے مو بکھ لیا ہینے میں پر داگن دیکھا سینے میں مر چینے مسجد میں دل ایسا لگایا جینے کو مر لیکم مسلمہ بھول گئے بیداری کا ثبوت ہے آپ ایک بڑا پیارا نمونہ جوان کے حوالے سے میرا ہمارے جوان کیسے ملکی کے لیے آباد ہو گئے اور کیسے وہ ملک کے لیے برباد ہو رہے جوان تیار ہو جائے انشاءاللہ آپ کو نمونہ گرے گے میرا آب جائے انشاءاللہ آپ کو تیار ہونا ہے آپ کو اپنا وقت برباد ہوتی جو جو جوان وقت برباد کرتا ہے وہ برباد ہوتا وہ وقت کا اور مقدر کا سکر در ہوتا بڑی پیاری مثال آپ کے سامنے آرہی توتی ہے آپ اس کو کھول سمجھے توتی کھولتی کے پاڑی نکل رہا بہت رفتار کے ساتھ نکل رہا بڑی تک کے ساتھ نکل رہا نیچے پکھر ایک خٹا آپ نے کھول دیا ایک خٹا آپ نے کھول دیا کوئی حضر رہی ہو توتی بند ہے ٹککہ نکل رہا ہے ٹکہ کھول سوچیں گے جوان ہیں ایک ملنا کام کروں لہ اس کے بعد خرصت سے بیٹھ جاؤں گا آپ کھامیاب نہیں ہو گئی کھامیاب ہو ہے تو پڑھنا ہے مسلسل پڑھنا ہے کام کرنا ہے مسلسل کام کرنا ہے دو تنکی ہوتی ہے وقت کے بارے وقت مشہور ہے دولت پڑھ ڈالے وقت ہی انسان کو آباد کرتا ہے وقت ہی آدمی کو آباد کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو پاک چیزوں سے پہلے پاک چیزوں کی قدر کرلو برہاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرلو لوگ سے پہلے زندگی کی قدر کرلو بیماری سے پہلے تنگ جوانی قدر کرلو امیری سے پہلے غریبی کی قدر کرلو غریبی سے پہلے امیری کی قدر کرلو اور چھوٹی سے پہلے جوٹی سے پہلے چھوٹی کی قدر کرلو حضرت اللہ فرماتے ہی جو وقت برباد کرتا ہے مجھو اس پر اقصوص ہے دنیا کا آگلی ہو گا دین کا آگلی ہا ابن جو فرماتے ہیں جو بندہ وقت کو برباد کرتا ہے مبائی میں ابن جو فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کشتی میں بیٹھا ہے وہ تو بیٹھا ہے کشتی 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 تو اپنی منزل پر یہ جو رات آتی ہے یہ کہاں جاتی ہے بیٹھے نے کہاں مجھے پتا نہیں ہے یہ رات اللہ کے پاس جوا ہو جاتی ہے یہ دن اللہ کے پاس جوا ہو جاتی وقت میں اور مال میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ ہمارا جوان وقت کو بربار موبائل میں نہیں کرے گا اللہ اس دنیا کو ہمارے جوان کے ختم میں دار وقت کے حوالے سے بڑی پیاری مثالات کے سامنے آئے مال بھی ہے وقت بھی ہے دونوں میں فرق کیا ہے مال بھی کنجی ہے وقت بھی کنجی ہے لیکن مال کا ذخیلہ کیا جا سکتا چھوٹی سی مثال پیدا دو تنگی ہے ایک تنگی میں کوتی ہے کوتی کو کھول کر کے پانی نکالتے ہیں دوسری تنگی میں کوتی نہیں ہے اور اس میں سراخ ہے پانی جس رہا ہے اور اس کو بند نہیں کیا جا سکتا اب اتل مند آدمی کون سی کوتی سے پانی کھرچ رہا ہے یہ وقت ہے اکل مند آدمی پہلے اسے خرچ کرے گا بعد میں اسے تنگی اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو پرچ منزل آسمانوں میں نہ ہو نعمید نعمید سوال علم عرف ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں نہیں تیرا نشی من قصر سلطانی کے گنبت پر تو شاہی ہے بس راکر پہاڑوں کی چٹانوں میں جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے نئی بات کہتا ہو آپ کو تین چیزوں نے بروا کیا یا دی جی گا تجربہ کر دی گا تجربے میں بات سابی گائی سابی کر کر جن جن بچوں کے جستار بات ہوئی وہ تیار بات کے اسی کے تریبہ آگے جن طلب عزیز جستار بات ہوئی میں وہ تمام طلبہ تیار بات کے پورا اسی کے تریبہ آگے تین چیزوں نے جواہروں کو بروا کیا گندی کتاب نے گندی کتاب کھول دی گندہ ہوگیا گندی کتاب دوسری چیز کس نے بروا کیا گندی تصویر نے بھبائی میں گندی تصویر دیکھ دن گندہ ہوگیا دی گندہ ہوگیا تکبیل تاریخ ہوگیا تیسری بچہ ہمارے جوان کو کسی نے بروا کیا عورت کی بے پردنی عورت کی بے پردنی نے جان کو دی بہ نام نام تیس ہزار حدیث وں کا حدیث محدث تھا محدث تھے عبداللہ عبداللہ کو اندر سی نام تھا کیا ہوا ایک عورت کو دیکھا کوئے پر پاری بھٹے ہوئے بہت خوبصورت عورت کی بہت رجل ہو گئی اس کے رتیجے میں خان کان سے اللہ نے ہٹایا جن مجھل میں پہنچا دیا اور جس لاکھ سے وہ خطبہ دیا کرتے تھے اس سے سوہ چلانے پر مجھبور ہو مجھبور مجھبور محسن صاحب گئے مینار پر خیف ہو کے قیزان دینے کے لیے نیچے تو جھاک چپے دیکھا ایک حسین عورت پر نظر پڑ گئی بدنظری کا مقصان دیکھا آپ کہتے ہیں مبائل کے مجھبور کچھ نہیں ہوتا کتنا مقصان ہوتا ہے وہ میں بتا دیکھا منار پر چلے گئے موزید گا نیچے جھان کر گئے دیکھا ایک عیسائی عورت پر نظر پڑی موزید صاحب تھے مسجد کو چھوڑ دیا مسلمان تھے اسلام کو برسیسائے نام کا آدمی ہے خان خان میں خان عورت کو دیکھنے کیے گیا چندنے میں مبتلا ہو گیا عورت سے زنا کر لیا حمل ہو گیا جب حمل باہر آیا اسے قتل کر دیا عید کو چھپانے کے لیے لڑکی کو قتل کر دیا اور جب خانسی کی سضا ہوگی اس وقت بھی چلی کبھی این او جوا مسلم تدور بھی کے آقوں میں وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک دوڑا ہوا تارا تمہیں اس قوم نے پھرا ہے آغوش محبت میں کچھل ڈالا تھا جس میں پاؤ میں تاج سرے دارا گوادی ہم نے جوس راب سے میرا سبائی تھی مرئی سے زمین پیاس مانے ہم کو دے مارا گھر آوگی علی کے گھر سے تو علی کی جازت کے بغیر بتانا اگر علی کی جازت کے بغیر میں رکھر ہوگی اگر میں دروازہ من کو کر سکتا ہم نہیں سکتا کسی نصیح ماری کے بیٹی علی کو ناراض مت کرنا تمہارے شوہر میں تمہارے والد ہوں میں تم سے نصیح کرتا کسام میں آپ کسام نے لے کر کیا حضرت عمار جب کی بیٹی کو برابی تمہیں ملایا کہا کہ بیٹی تم نے ایک بار نبی کو ناراض کیا نبی نے تمہیں طلاق دے دیا میں نے معافی مانگی میرا لحاظ کر کہ تمہیں اللہ کے رسول نے معاف کر دیا بیٹی اگر آئی بیٹی کو ہیرہ بنائے گا انشاءاللہ تعلیم اور تاقیب کرتے رہے بغداد کی بیٹی میں کیسے سسرال جا رہی باطل بیٹی کو نصیحت کیا بیٹی سسرال جا کر بگنا 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 اس سے پہلے تیرا بگنا مو جائے بیٹی سسرال جا رہی ہو جا کر رانی بگنا نوکرانی بن جائے تمہارا شہر تمہارے لئے نوکر بن جائے بیٹی سسرال جا کر زمین بن جائے تمہارا شہر تمہارے لئے آسمان بن جائے بیٹی شہر کے ساتھ ہمیشہ گھومنے پھرنے کے لئے باہر مطلب لگنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا ورنہ اس کو دشمنی ہو جائے بیٹی شہر سے بھول بھول مت رہ چوتی نصیت کی ہے بیٹی شہر کی ناک کی حبادت کرنا کان کی حبادت کی تو کہا بیٹی تمہاری غلط بار تمہارے شہر کے کان میں پہنچے یہ کان کی حبادت ہے بیٹی تمہاری تمہارا کوئی گناہ تمہارے شہر کی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شہر کی ناک میں نہ پہنچے یہ ناک کی حبادت ہے بیٹی بن سبر کر کر رہنا خوب صورت بن کر کر رہنا خوب صیرت بن کر رہنا تاکہ شہر جب تمہارے اوپر نگا جائے اس کا دل بھی خوش ہو جائے اس کی آنکھ بھی تھنڈی ہو جائے حسرت بہت ترقی دختر کی تھی انہیں پردہ جو اٹھ گیا تو وہ آخر نکل گئی تعلیم دختران تعلیم دختران سے یہ امید ہے ضرور ناک دلہن خوشی سے ناچے دلہن خوشی سے خود اپنی بارات میں کیا مزا رہا زندگی میں پہلی بار کھارا کھارا زندوری دو کی کمی نہیں غالب زندوری دو کی کمی نہیں غالب ایک دھون بھو تو ہزار ملتے ہیں داماد آیا ہے ساس کے پاس ساس ایک نمبر کی تنجر ہے مکھی چوزے اس نے کھجری تیار کر کے لگ دیا داماد نے کہا ملگا تو دیا نہیں کھجری دے ہاں لیکن اس کے ساتھ اگر بھی ہو جاتا تو بڑا اچھا گریان در سے گئی کھوٹھی سے گھی ڈکال کر گھی زیادہ پڑ گیا اب بریان کو لالچ ہو گیا اب سوس ہوا کہ گھی زیادہ پڑ گیا تو کیا کرتی ہے کہ بیٹا میل بانٹ کر کھانے میں برکت ہو سمجھ میں آگیا یہ کھائے بھی اور کھانے بھی نہیں دی تو اجازت دی تو آپ کو ملی ماں کی طرح اور ساتھ میں کھالو تو بریان پلیٹ کو دیکھا گھی دماغ کی طرف زیادہ تھا تو بریان نے سوچا کہ گھی کو ٹانگنا ہے دماغ کو پتا بھی چلے تو کیا کہتی ہے کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں انہیں خلا مہینے میں میری بیٹی کو یہ تقلیب دیا ہے یہ تقلیب دیا ہے یہ تقلیب دیا سارا کی کھان دیا سامان میں سوچا کہ یہ دیا ہے کہ جوا ہے کیا ہے وہ کہا کہ امہ جان قوے سے جاب قوے کا بچہ چلا دیا ہے میں نے اگر دیا ہے تو یہ سب بھی دیا سارا گی گھر میں روح سب کو جب ملائیں گے تب زندگی کٹتی ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزا کت آہ جاتی ہے خدا جب خدا جاتی ہے خدم خم خم کے پڑتے ہے کمر بل کھا ہی جاتی ہے مسلمان کھڑے ہوئے بل واپس ہو گیا انیس سو چیاسی میں شہبانو کیس کے نام کی صورت میں بل آیا مسلمان کھڑے ہوئے واپس ہو گیا آج شاہیل باگ کے ساتھ پورا مر کھڑا ہے بل واپس ہوگا کی نہیں ہوگا انشاء اللہ ہاتھ بے انشاء اللہ چلا سکتی ہا شما کش تک موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں تمنا درد دے تمنا درد دل کی ہے وہ خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہ کے خزینوں میں نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہ کے خزینوں میں